موسیقی ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم ناظرین ہمارا جو سیریز چل رہی ہے یہ ہے انکار حدیث قدیم اور جدید اقسام اور ان میں جو عشقالات ہمارے سمنے آتے ہیں جو اترازات آتے ہیں اس کا جائزہ اور جواب تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں موجود محقق علم دین مولانا محمد حسین محمد حافظہ اللہ ہے شیخ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی صحت کیسی ہے رحمت اللہ ورحمت اللہ اللہ آپ کو برکت دے اور آپ سے دین کا زیادہ زیادہ کام دے آپ کی بروفائل میں آپ کے تجربے میں بہت سی چیزیں بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا نوازہ شیخ یہ بتائیے کہ اعترازات جو منکرین حدیث کی طرف سے ہوتے ہیں حدیث پر اس کی مختلف نویتیں اور اس کے اسبابوں اور عامل وہ تو آپ نے پچھلے اپیسوڈ میں بیان کی ہے تو آج کے اس اپیسوڈ میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ اعترازات کی نویت اور وہ اعترازات ہیں کیا اس میں آپ پہلے جو عوامی سطح کے ہیں ان کو آپ بیان کر دیجئے کہ وہ کیا کیا اعترازات ہیں تاکہ پہلے ہم عوام کے ذہن کے مطابق ہم ان کا کوئی حل پیش کر سکے اعترازات کی نویتیں مختلف طبقات کی مختلف نویتیں کچھ عوام کے اندر ایسے اعترازات ہیں کہ ان کو اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ لوگ جو ہے فوراں حدیثوں پر یہ اعتراز جو ہے وہ گھڑ دیتے ہیں کہ جی یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور یہ بات دین کا حصہ نہیں بن سکتی اب اس کی مثالیں تو بہت ساری ہیں کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں اور مشاہدات کے اندر بھی ہیں میں نے ایک کتاب کا آغاز کیا ہے اور تقریباً مکمل ہونے والی ہے میری ایک کتاب ہے اس کا نام میں نے رکھا ہے آپ بیتی یعنی میرے اس علوم حدیث اور دفاع حدیث کے جو سفر کے دوران جتنی میری ڈیبیٹس ہوئی ہیں اور کوشن آنسر کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیبیٹ کی صورت بنی ہے میں نے اس کو اللہ تعالیٰ کی حکم سے پندرہ سال پرانے سے لے کر ابھی تک اس کو حافظے کی مدد سے سب کلم بن کیا ہے ماشاء اللہ تو آپ بیتی کے اندر میں نے کافی سارے ایسے واقعات لکھے تو اس میں ایک واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے آج کی گفتگو کے ساتھ بڑا تعلق رکھتا ہے ایک پروگرام تھا پروگرام کے اندر گفتگو کے بعد میری اکثر جو گفتگو ہوتی ہیں اس میں جاتا ہے سوال و جواب کا سیشن ہوتا ہے تو اس میں کسی کے سوال پر میں نے جواب دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتہ ہوتا ہے یا جس پہ تصاویر ہوتی ہیں تو میں نے یہ جب حدیث بیان کی تو اب لازمی سے مسلمانوں کے در انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتے کی وجہ سے جو ہے گھر کے اندر فرشتہ داخل نہیں ہوتا اور تصاویر جو ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی تو ایک صاحب جو ہے وہ انہوں نے مسکر آیا تنزیہ مسکرات تھی اچھا میں دیکھ کر پہچان گیا میں نے کہا بھئی اب یہ اٹھتو رہے شوشہ جو ہے وہ چھوڑیں گے تو بلکل جو ہے میرے گمان کے مطابق ہی ہوا کہتے ہیں ہستے سے کہتے ہیں کہ محمد صاحب یہ تو آپ نے بڑی کمال کا نسخہ بتا دیا میں نے کہا میں نے تو نہیں بتایا وہ تو حدیث ہے ہاں ہاں بھئی جو آپ کہہ رہے ہیں تو میں نے کہا اچھا کیا کمال کا نسخہ ہے بتا دیں اب ہمیں بھی بتا دیں تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کی بیان سے پتا چلتا ہے کہ کتہ ساتھ میں ہوگا تو فرشتہ نہیں آئے گا میں نے کہا ایسا ہی ہے بولا ٹھیک ہے آج سے تو میری عمر لمبی ہو گئی ہزار سال تک کتے کو اپنے ساتھ رکھوں گا تاکہ ہزار سال تک زندہ رہوں فرشتے آئیں گے نہیں سہی سہی ہاں میں نے کہا آپ نے بلکل سہی کہا ہے یہ تو آپ نے بڑا چار بتا دیا سب لوگوں کے لئے میں نے کہا یہاں پر ایک بڑا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ مسئلہ ہو جائے گا کہنے کا کیا میں نے کہا دیکھیں آپ قرآن مجید کو تو مانتے ہی ہوں گے ہاں ہاں وہ تو اللہ طرح کا کلام ہے تو میں نے کہا قرآن مجید میں تو یہ کہا ہے اللہ یستقدیبون ساتھ و لا یستاخرون موت تو ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں جائے گی کھا کے نہیں جائے گی تو میں نے کہا دیکھیں آپ کی جان اور آپ کی روت و فوت ہوگی ہوگی اس وقت جب اللہ نے لکھا ہے لیکن اب حدیث کے تناظر میں جو بات آپ بیان کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ کتہ رکھیں گے تو پھر آپ کی جان کو فوت کرنے کے لئے وہ فرشتہ نہیں آئے گا جو انسان کی روح کفز کرتا ہے آپ کی روح کفز کرنے کے لئے وہ فرشتہ آئے گا جو کتے کی روح کفز کرتا ہے پہلے پہ اس کی کتہ کرے گا میں نے کہا بتائیے کتے کی جو ہے وہ اس طرح سے جان نکلوانا پسند کرنے گے کہ آپ جس طرح سے انسان کی روح کفز ہوتی ہے تو اس قسم کے لوگ یہ کیا ہے یہ وہ اعتراضات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں اچھا دیکھئے ویسے یہ ایک طرف سے ہنسنے کا مقام بھی ہے اور ایک طرف سے رونے کا مقام بھی ہے کہ دیکھئے کہ اس کے پاس اور کوئی لاجک نہیں ہے کوئی علمی کوئی بات نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف وہ حدیث رسول کو نعوذ باللہ من ذالک ایک مزاق کا نشانہ بنا رہا ہے تو یہ استحضاء میں نہیں آتا نبی کریم اگر یہ غیر مسلم کرے تو ہم کہتے ہیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استحضاء کیا گیا اور خود اگر ایسا کر رہے ہیں تو کتنا بڑا جرم ہے اور یہ احادیث اور جو مسترد اور محتبر احادیث ہیں ان پہ از ہی آواز اٹھانا یہ تو یقیناً دائرہ اسلام میں نہیں رہنے دیتی ہے ایسے ہی ہے تو بس وہی بات کے ذہن میں ان کے بات آئی اور انہوں نے اپنے موں سے وہ بات جو ہے وہ اس کا اظہار کیا میرے ساتھ بھی ایک دفعہ اچھے ہوا وہ ایسے کہ حدیث مبارک ہے صحیح ہے صحیح بخاری کی ہے لا يؤمنوا آہدکم کہ تم میں سے ہو سکتا کوئی مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ حتیہ يحبا لی اخی ما يحبو لنفسی جب تک اپنے لئے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے بھائی کے لئے اب اس حدیث کو نہ سمجھتے ہوئے کئی لوگ یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی اچھا ہم نے اب سوٹ پہنا ہے تو اپنے بھائی کو بھی اس طرح کا سوٹ لے کے دیں ہم نے گاڑی لی ہے تو بھائی کو بھی لے کے دیں حالانکہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں یہ وہ دریاوی وسائل اور معاملات اس میں نہیں ہیں اس میں یہ ہے کہ جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہاری عزت ہو تو اپنے بھائی کو بھی عزت دو جیسے تم چاہتے ہو کہ تم اچھے لوگو اچھا ہو تو اپنے بھائی کے لئے بھی یہ کوشش کرو یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے سب چیزیں لے کے دیں گے اب یہ حدیث کو نہ سمجھ کر اس حدیث کا انکار کر دیا یہ اس طرح کی ایک دلیل ہمارے سامنے بھی آئی اور لوگ کرتے ہیں ایسے اعتراضات تو شیخ پھر یہ جو سلسلہ ہے یہ عوامی سطح کے اس میں نے اور بھی کئی یہ عوامی سطح دیکھئے کہ کس نوعیت سے حدیث رسول کو ٹھکرایا جا رہا ہے تو یہ تو جلد بتائیے سعی بخاری کے اندر کتاب بدع الخلق کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مکھی کسی مشروع بات میں گر جائے تو اس کو جو ہے وہ پورا ڈبو کر پھر آپ نکالیں اور پھر اس مشروع کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کو یہ نہیں کہا کہ استعمال کرو آپ نے کرنا ہے تو مکھی کو پورا ڈبو دیں کیونکہ ایک پر میں بیماری ہوتی تو ایک پر میں شفاہ اب یہاں پر دیکھا جائے تو اس حدیث کا تعلق واقعیتاً ہر شخص کے ساتھ ہے تو یہاں پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے ان کا نام سنا ہوگا ڈاکٹر موریز بکائی کا یہاں پر اس حدیث پر ان کے کچھ اعتراضات کے بیارگرڈے سے پہلے میں ان کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا ناظرین کو انشاءاللہ جو کہ فائدے سے خالی نہیں ہے ہوا یہ تھا کہ یہ جو ہے فرانس کے اندر جو ہے دل کے ڈاکٹر بھی تھے اور ایک اچھے اور بڑے مایاناز سائنسٹس بھی تھے ڈاکٹر موریز بکائی ان کو شاہ فیصل نے اپنا جو ہے وہ فیبلی ڈاکٹر بنایا تھا اور ان کو فرانس سے شاہ فیصل نے جو ہے وہ سعودیہ بلایا قالباً مکہ میں یا مدینے میں اور ان کو اپنے محل میں جو ہے وہ ٹھہر آیا ایک روم دے دیا ان کو تو اب لازمی سی بات ہے کہ وہ بادشاہ تھے اب یہ خود تو نہیں کہ ساتھ تھے کہ بھئی جلدی بلاو میں نے جانا ہے انتظار میں مہینوں لگ جائیں ان کو تو ان کی اجرت مل لئی ہے تو کمرے کے اندر ان کے جو ہے یہ بھی غیر مسلم ہے اس کو زہر میں رکھے گا تو کمرے کے اندر کسی نے جو ہے وہ ترجمے والا انگریزی اردو والا نہیں عربی اور انگریزی ترجمہ اب فارد بیٹھا ہے میں کیا کروں کیا کروں کیا کروں تو قرآن سامنے نظر آ گیا میں نے کہا کہ چلے دیکھ لیتا ہوں کیا ہے اس کے اندر کہتے ہیں کہ انہوں نے خود نہیں ان کا اپنا خود کا بیان ہے کہتے ہیں کہ سور فاتحہ سے میں نے شروع کیا تو پڑھتا رہا پڑھتا رہا تو کے لئے جتنے بھی بیانات سائنسی مجھے ملے میں نے سب کو جو ہے وہ نشان لگا کا الگ کر دیا تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پڑھا میں نے پورے قرآن کو دوسری دفعہ پڑھا پھر تین دفعہ میں نے اس کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد اکل دنگ رہ گئی کہ جس چیز کی تحقیق تک آج تک ہم نہیں پہنسے گئے قرآن مجید چودہ سو سال پہ اس کا اعلان کر دیا ہے مسلمان ہو گئی ہے ٹھیک ہے بعد میں یہ مسلمان ہو جاتے ہیں اس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے یہ بھی بات پتا چل گئی کہ یہ جو لوگ یہ جو فکرہ کسکتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے بیس علوم کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر کوئی پڑھے گا تو ہدایت نہیں حاصل کر سکتے یہ بات دیکھیں ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا ہدایت کے مطلعشی تھے ہدایت کے فیصلے ہو گئے پھر ہوا یہ کہ ڈاکٹر حمیداللہ آپ جانتے ہو ان کو ڈاکٹر حمیداللہ جو ہے وہ ماشاءاللہ الوسائق السیاسیہ اور صحیفہ حمامی منبی کے جو نشر کرنے والے یہی ماشاءاللہ اللہ نے ان سے کام لی اللہ پاک نے ڈاکٹر حمیداللہ کہتا ہے کہ میں بھی فرانس میں رہ رہا تھا اور یہ بھی فرانس میں رہ رہ تھے ہم دونوں کے مراسم تھے اور دوستی بھی تھی تو کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو چکے کہتے تھے انہوں نے کیا کیا کہ یہ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی وہی جو میں نے ذکر کیا تھا کہ دا بائبل قرآن اور سائنس کہتے ہیں کہ ہم دونوں کی جب ملاقات ہوئی تو ملاقات میں ستہی سوالات کے اوپر بات ہوئی تو انہوں نے ڈاکٹر حمیداللہ سے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے پوری سائی بخاری کا متعلق کیا ہے اور سائی بخاری کے اندر سو ایسی حدیث کو میں نے دیکھا ہے جن کا تعلق سائنسی علوم کے ساتھ ہے حالکہ قرآن حدیث is a not book of the science s c i e n c book of the science science کی بک نہیں ہے science کی بک نہیں ہے اب وہ اپنے علمی ایک اعتبار سے کہ ابھی تو نئے میں مسلمان ہوئے تھے وہ انہوں نے اس کو book of science سمجھا جبکہ وہ book of science نہیں ہے science ہیں نشانیاں ہیں وہ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے نا وہ سو حدیثیں ہیں بخاری شریف سے سائنسی اعتبار سے الگ کر لیے 98 صحیح ہیں اور دو غلط ہیں ہمارے سائنسی بیانات کے مطابق وہ نہیں آرہی ہم اس کو ریجٹ کرتے ہیں اچھا ڈاکٹر حمیداللہ صاحب جو تھے وہ کچھ سمجھ لیں کہ محقق بندے تھے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب وہ بتائیے وہ کون سی حدیث ہیں جو آپ کو سمجھ بھی نہیں آئیں ایک تو حدیث انہوں نے یہ پیش کی کہ مکھی کے بارے میں اور دوسری حدیث انہوں نے پیش کی وہی جو ہم نے ذکر کیا تھا اوٹنی کی پشاب اور اوٹنی کا جو دودھ پلائے تھا یعنی اتنی بھاریکی سے انہوں نے یہ دونوں حدیث ہیں جو ہماری سائنسی بیانت کی مطابق نہیں تو ڈاکٹر حمید اللہ نے اچھا اس کے اندر ایک بہت خجلوار بات بھی ہے واقعہ بھی ہے اور پھر حدیث کے دفاع کا ایک پہلو بھی یہاں سے اجاگر ہو رہا ہے تو اسی لیے ایک تیر سے میں نے تین شکار آپ کے سامنے کر رہا ہوں تو ڈاکٹر حمید اللہ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ مکھی کے بارے میں کیا چیز سمجھ بھی نہیں آئی آپ کو کہا کہ بھائی ایسی کوئی مکھی نہیں ہے کہ جس کے پر کے اندر ایک پر کے اندر بیماری اور ایک پر میں شفا ہو کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ پوری ڈبو کے نکالو کیونکہ نبی صاحب فرماتے ہیں اس کے ایک پر میں شفا ہے تو ایک پر میں بیماری ہے جس پر سے مکھی گرتی ہے کسی مشروب میں تو اس کے اندر بیماری ہوتی ہے بکٹیریاز ہوتے ہیں اور دوسرا جو پر ہوتا ہے اس کے اندر انٹی بکٹیریاز کی قوت رکھیے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہماری سائنسی بیانتے خلاف ہے تو ڈاکٹر حمداللہ صاحب ماشاءاللہ بڑے فتین اور ذہین تھے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے خیال سے آپ جو ڈاکٹر ہیں وہ میرے خیال سے دل کے ہیں نا ہاں بلکل ایسا ہی ہے میں دل کا ڈاکٹر ہوں کہا کہ آپ جانوروں کے تو ڈاکٹر نہیں ہے اللہ کہا کہ ہاں میں جانوروں کا ڈاکٹر تو نہیں ہوں مانتے ہیں اس کو اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کے علم میں یہ بات تو ہوگی کہ بہت سارے ایسے جانور تھے جو پہلے تو اور اب نہیں ہیں مانتے ہیں کہا کہ ہاں مانتا ہوں تو کہہ لے نہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مکھی اس دور میں وہ اب نہ ہو آپ کو نہ ملی ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا تو میدان ہی نہیں ہے جن کا میدان ہے ان سے پوچھیں یہ تو آپ اپنی تحقیق کے مطابق کر رہے ہیں جبکہ آپ تو دل کے ڈاکٹر ہیں یہ بات ان کو سمجھ میں آگئی انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر حمید اللہ سے کہا کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب بات تو پائے گی کیے پھر ڈاکٹر حمید اللہ نے کہا کہ دیکھیں میں کوئی میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوں میں آپ کی سائنسی زبان میں میں آپ سے بات نہیں کر سکتا لیکن اتنا ضرور یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے یہ ڈاکٹر حمید اللہ کا کہنا ہے ہم نے آٹھویں نوی جماعت کے اندر سائنس پڑی تھی اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جب بھی کوئی سائنس دان کسی چیز کو پیش کرتا ہے تحقیق کے لیے تو اگر وہ تحقیق کا تجربہ ایک دفعہ ثابت ہو جاتا ہے تو دس نمبر ملتے ہیں دو دفعہ ثابت ہو جاتی ہے تو بیس اور اگر پانچ دفعہ وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے تو اس کو پورے کے اوپرے سو نمبر مل جاتے ہیں جبکہ اس نے سو مرتبہ اس کو تجربہ نہیں کیا کہتا ہے کہ آپ نے تو سعی بخاری کی حدیث پر اٹھانوے تجربے کر لیے تھے اب دو بات اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آرہی تو آپ کی اسطلاح کے مطابق اس کو قبول کرنا جائے ہیں تو یقین مانے ہیں انہوں نے اپنی اس اسٹیٹمنٹ کو تبدیل کر لیا انہوں نے کہا کہ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں میری غلطی ہے آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ بتانے کا مقصود یہ تھا کہ یہ جو ہے اچھا اس میں آپ کی اس بات کو بھی بڑا وہ تقویت ملتی ہے جو آپ نے کہا کہ کئی لوگ نیک نیتی سے بھی انکار کر رہے ہوتے ہیں یہ نیک نہیں ہی تھی یہ ان کی نیک نیتی لیکن وہ زد کہاں پہ پڑھ رہی تھی کہ اگر ان کو ڈاکٹر احمیداللہ نہ ملتے تو یقیناً وہ ظاہر ہے اپنا ایک موقع اپنا لیتے بلکل ایسا ہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اہل علم اور محققین سے ضرور رابطہ اور ان سے رکھنا چاہیے بلکل بلکل ایسا ہی ہے خصوصاً وہ علامہ یہاں پر بھی میں یہ بتا دوں خصوصاً وہ علامہ کے جو کتاب اور سنت کے منج پر گامزن ہے بلکل ظاہر ہے یہ تو ان کے پاس اگر آپ دو زانوں بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہیں تو اس کی لذت اس کی حلاوت اور اس کی حرارت اور سرورت ہی کچھ ہو رہے وہ آپ کو ٹیبل پر نہیں ملے گی آپ سمجھے نہیں آپ دیکھیں نا آپ ترقی کتنے جو ہے نا بولے جاتے ہیں ترقی امریکہ ایتی ترقی کر گیا امریکہ ایتی ترقی کر گیا مانوس تو اسی چیز ہے نا یہ سر سید احمد صاحب کسی سے مانوس تھے ان سے مغربی افکار اور نظریات اور ترقی سے مانوس تھے وہ اپنے آپ کے اندر جو ہے وہ کامپلیکس کا شکارت ہے دراصل میں سوکروں کامپلیکس کا شکارت ہے کہ وہ قرآنی بیانات کے جہاں پر میریکلز کا ذکر ہے وہاں اس کو وہ ڈنڈی مارتے ہیں کیوں کامپلیکس کا شکار ہے ان کو کیا ہم جواب دیں گے وہ اگر ہم سے سوال کریں گے ہم کو کیا جواب دیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اتنا ترقی آفتہ کہتے ہیں ویسے بھی یہ بات تو الحمدللہ آندہ ریکارڈ ہے کہ امریکہ جو ہے ایک پہاڑی علاقوں کے رہنے والے جو ہے وہ چند پتھانوں کے ذریعے مار کر کے بھاگا ہوا ہے یہ تو کوئی بات مقفی کسی سے بھی نہیں الحمدللہ سپر پاورز الحمدللہ مسلمان ہیں امریکہ نہیں ہیں الحمدللہ تو آپ سے ہی گزارش ہے یہ آپ دیکھیں کہ امریکہ اتنی ترقی آفتہ بقول لوگوں کے ہونے کے باوجود کتنے برے آزم پر حکومت کر رہا ہے ایک بھی نہیں ٹھیک ہے 99 حجری سے 102 حجری تک سیدنا امر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ انہی کے دور میں تدوین حدیث کا سب سے زیادہ کام ہوا تھا جس طرح اہل علم جانتے ہیں اس بات کو انہی کے دور میں سب سے زیادہ سرکاری طور پر ایڈیویجلی طور پر تو ہوا تھا لیکن سرکاری طور پر ان کے زمانے میں سب سے زیادہ تدوین حدیث میں کام ہوا ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی حدیث کی برکت سے اسی کتاب اور سنت کی تعلیمات کی برکت سے کہ وہ لوگ نیچے بیٹھ کر دو زانوں علم حاصل کرتے تھے ان کے پاس نہ کوئی سہولت تھی نہ کوئی ہتھیارت بڑے قسم کے نہ ہی ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی تھی نہ ہی ان کے پاس کوئی میڈیا تھا اتنے سارے وسائل نہ ہونے کے باوجود عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے تین سے زیادہ بڑے آزموں پر حکمت کی تھی تین سے زیادہ آج امریکہ سوچ بھی نہیں سکتا سوچ بھی نہیں سکتا امریکہ تو عزیزہ نے قدر بات یہ ہے کہ جو تاثیر صحیح منحج علماء کے پاس پڑھنے میں وہ تاثیر آپ کو کہی بھی نہیں ملے گی اور صحیح چیز آپ کو وہاں سے ملے گی تو ایک نویت کا جو سوال یہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا ستھی متعلق کی مہون منت نہیں ہے صحیح اس کے نتیجے میں خود سے کوئی ایک موقع بنا لیا اب یہ دیکھیں نا اونٹی کی پشاپ کے بارے میں بھی انہوں نے اعتراض کیا تھا کچھ تو میں نے صاحب کا اپنی قصد کے لئے بتایا تھا بڑی اچھی تفسیر سے بتایا تھا یہاں پر میں ایک اور جو نا علمی ایک نقطہ بتاؤں گا وہ یہ تھا کہ تقریباً انیس سو سولہ کے اندر ایک شخص جو ہے وہ جرمن سے جو ہے وہ عرب کنٹریز کا وزٹ کرنے کے لئے جرمن سے وہاں پہنچتا ہے تو وہاں پر وہ جاتا ہے تو اس کو ان حالات کے اندر وہی بیماری ہو جاتی ہے کہ جس کو یلو فیور بھی کہتے ہیں اور پلورل ایفوشن اور ایسائیٹیز بھی کہتا ہے کہ پیٹ میں پانی بھر جانا یلو فیور کی جو ہے وجہ سے پھر یہ پیٹ میں پانی بھر جانا اس کو یہ بیماری ہو گئی تھی اب وہ بڑا پریشان ہو گیا جسم پھول گیا پیٹ میں پانی سخت تکلیف لوگوں کے پاس جاتا رہا کہ بھئی کیا کرو تو یہ واپس چلا گیا اپنے ملک تو وہاں جب اپنے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا ادھر کے لوگوں سے پوچھیں کہ اس کا کیا علاج ہے وہ وہاں پر واپس گیا وہاں کے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ ہونٹنی کا پشاب اور ہونٹنی کا دودھ پی ہو اس نے اپنی کتاب انیس سو سولہ میں لکھا ہے ایک کتاب اس کا نام ہے عربیہ پیٹرا عربیہ پیٹرا کے اندر اس نے یہ واقعہ لکھا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ہونٹنی کی پشاب پی اور دودھ پیا تو میں بالکل ٹھیک ہو گیا اور اپنے لفظیت کے ساتھ اپنے گھر پہنچاؤں تو واقعہ یہ بڑا ایک اچھا واقعہ ہے جو حدیعہ ناظرین میں نے کیا ہے تاکہ فائدہ آنسل ہو جائے جی جی بلکل ایسے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات جو ہیں موجزانہ حیثیت کے ہیں دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ اور فرمایا کہ پہلے انبیاء کو موجزات دیئے گئے لیکن مجھے جو موجزہ دیا گیا وہ وحی کا موجزہ ہے اور یہ وحی کے موجزے کی بدولت دیکھی ہے کہ وہ ساری باتیں چیزیں جن کی ضرورت تھی اور آج بھی جہاں تک میں جانتا ہوں یہ جو میدے کی بیماریاں ہیں یا تکالیف ہیں اس میں بقیدہ وہ شامل کیا جاتا ہے اونٹی کا دودھ وغیرہ ہے صحیح ہے اونٹی کی پشاب اس میں ایسیڈ ہوتا ہے ایسیڈ کی مقدار بہت زیادہ ہے اس کے اندر اب آپ کہتے رہے ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ انسان کا ریفیوز ہوتا ہے پشاب اور جانوروں کو بھی ریفیوز ہوتا ہے وہ کیسے تو بات یہ کہ ہر عام آدمی ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھ کا مسئلہ یہ تھا کہ آپ کی سمجھ تو پوری انسانیت سب سے آلہ قسم کی سمجھ سکتی کیونکہ آپ کی تعلیمات بزریاں وہی ہوتی تھیں وہی ہوتی تھیں جو اللہ تعالیٰ ہر بات کو جاننے والا ہے تو شیخ یہ کچھ نویت کے اعتبارات ہیں اور اس قسم کی جو ہے وہ مختلف قسم کی اوبجیکشنز کی جو ہے وہ نویتیں بنتی ہیں اب اگر ہم علمی میدان میں آتے ہیں تو علمی میدان میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے حدیث کی تدوین اور تحقیق کے حوالے سے کچھ جو ہے نا نکتہ چینی کی ہے اور پھر اس کی وجہ سے انہوں نے متون کو بھی دیکھا ہے اور اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو لاعلمی کی وجہ سے متن پر اعتراض کرتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا کہ متن کس جگہ پر جا رہا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہوتے ہیں جو جان بوچ کر متن کو جانتے ہوئے بھی وہ اعتراض لاتے ہیں کہ ان کو خود کو پتا ہے کہ یہاں اعتراض بنتا نہیں ہے بس آقا آپ جانتے ہیں کہ لفظ عربی کے اندر ایک ہوتا ہے وضو ہم جو ابلیشن کرتے ہیں وہ وضو ہوتا ہے وضو نہیں ہوتا وضو اور وضو کے اندر معنی بدل جاتا ہے اس جانتے ہیں غسل اور غسل کے اندر بھی معنی بدل جاتا ہے تو ان چیزوں کو اکثر لوگ نہیں دیکھتے اچھا اب ایک اور اعتراض میں یہاں پر اس سے مجھے یاد آیا سعی بخاری کے اندر کتاب غسل کے اندر وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیہ آئیشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں وہ ہوا یہ تھا کہ دو لوگ امیہ آئیشہ کے پاس گئے رضی اللہ عنہ اور ان دونوں لوگوں نے امیہ سے فرمایا کہ آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ جو اعتراض کرتے ہیں میں ان کی زبان پہلے بات کروں گا آپ جو ہے وہ نبی علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ بتائیں تو امیہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ غسل کے لئے جا رہی تھی تو آپ نے کہا تم دیکھ لو میں جو غسل کرتی ہوں تو انہوں نے ایک باریک پردہ لٹکا دیا ایک باریک پردہ لٹکا دیا اور آپ نے غسل کر کے دکھا دیا کہ ایسے نبی سم غسل کرتے تھے تو اب اچھا اس میں ڈاکٹر غلام برد جیلانی جب منکر حدیث ہے نا وہ بھی شامل ہے جی جی وہ بھی شامل ہے انہوں نے کہا کہ چار آنکھیں اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جملہ کیسا مضمون کیسا زبردست اس کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے لوگ کی دلچسپی کا باعث چار آنکھیں اور پھر غسل کا طریقہ پوچھا اور غسل کر کے دکھایا کیا مان سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جو اس طرح سے کر کے دکھا ہے چنانچہ یہ حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے حالانکہ آپ دیکھیں اس میں کتنی خیانت ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آنے والے کوئی غیر محرم نہیں تھے وہ اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کے محرم تھے ایک بات دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے غسل کا طریقہ نہیں پوچھا تھا بلکہ انہوں نے ہشام بن اروہ ہے غالبا انہوں نے جو ہے اممہ آئیشہ سے غسل کے پانی کی مقدار کے بارے میں پوچھا تھا کس کے بارے میں مقدار کے بارے میں کہ وہ کانٹیٹی آف وٹر کیا تھی کتنے پانی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے اتفاق ہوا کہ اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ نہانی لے جاری تھی کہا دیکھو بیٹے اتنا پانی ہے اتنے پانی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما دیتے اور میں بھی اتنے پانی میں غسل کرتی ہوں وَبَيْنَنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ ہمارے اور آپ کے دریمان ایک حجاب قائم ہو گیا آپ گئیں آپ نے غسل فرمایا اور آپ تشریف لائیں کہا کہ دیکھو اتنے پانی ہیں مجھے بھی ہو گیا صحیح ہے وہ پانی تھا پانی کا مقدار پانی کی مقدار اب وہ باریک پردہ اور آنے والے چار آنکھیں اور جو ہے وہ غسل کا طریقہ یہ سب فضلیا یعنی وہ رنگ رنگ آمیزش والا معاملہ کر دیا اس کو رنگ بھر دیا اپنے غلط الفاظوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا اقبال کے ذرا سی بات تھی کہ اندیشہ اجم نے اسے بڑھا دیا فقط زہب داستان کے لیے یہ وہی بات ہے وہی بات ہے یہ اقبال صاحب کوئی بڑا تجربت تو اس قسم کے معاملات ہوتا ہے جبکہ وہاں پر جو ہجاب تھا وہ بہت موٹا تھا امہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہی حدیث ہے اسی کتاب الغسل کی حدیث ہے کہتے ہیں کہ میں نبی پاکستان کے گھر پہ گئی اور فاطمہ تو زہرہ نظرہ نے پردہ کیے ہوئے تھے اور نبی پاکستان فرمارے تھے میں آئی تو آپ نے فرمایا من کون اگر پردہ باریک ہوتا تو یہ کون کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکل صحیح وہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے پھر خود کہا کہ اللہ کی سمیت میں آنے ہو پردے اس دور میں ایسے جو آج وہ نفاست والے پردے ہیں اس طرح کے تو تھے نہیں وہ تو بھوٹے ہی پردے ہیں بھوٹے پردے ہوتے تھے تو اس قسم کی جو ہے نا سوالات جو ہے یعنی نہ سمجھنے کی وجہ سے یا سمجھ کر محض اعتراض براہ اعتراض بلکل ایسے ہی اب اسی طرح سے کچھ بات ایسی ہوتی ہے کہ جس کا تعلق دیکھیں اس کو زہر میں رکھا جائے حدیث کا تعلق صرف آپ کے خرد و نوش کے ساتھ نہیں ہے حدیث کا تعلق جو ہے وہ آپ کے زندگی کے اندر آپ کی دنیا کے اندر یونیورس کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو کور جرتی ہے بعض حدیثوں کا تعلق علم جغرافیہ کے ساتھ ہوتا ہے بعض حدیثوں کے تعلق جو ہے وہ علم جنین کے ساتھ ہوتا ہے بعض حدیثوں کا تعلق علم فلکیات کے ساتھ ہوتا ہے بعض حدیثوں کا تعلق علم سمندر کے ساتھ ہوتا ہے مختلف چیزوں کا حدیث کا تعلق مختلف چیزوں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے ایک آدمی بچے بچارے کو جس کو علیف سے با بھی نہیں آتا اور وہ ہر حدیث کے اوپر اعتراض کرے تو پھر یہ ایک چہمانگاری تھا یہ کوئی معقول بات نہیں ہے کہ اتنا ہی زبردست قسم کا حدیث ہوگا زخیرہ یہ جن سحابہ اکرام نے اپنی زندگیہ لگا دی اور محدثین نے اپنی پوری پوری زندگیہ صرف کر دی اور اللہ نے ذمہ داری کی حفاظت کا وعدہ اٹھایا اور آپ اس کو کھڑے کھڑے آپ کی سمجھ کی وجہ سے آپ کہہ دے کہ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا یعنی آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں مانتا نہیں ہوں بلکل ایسا ہی ہے دیکھیں نا آدمی یہاں تک رہے سائنس بھی یہ کہتی ہے نا کہ اگر آپ نے کسی کا انکار کرنا ہے تو تب بھی مشہدے کی صورت میں ہی آپ کریں گے تجربے کی صورت میں بلکل ایسا ہی ہے تو جب یہ چیزیں سائنس اور اکل سے ماوراں ہیں تو پھر اکل سے ان کا انکار کیوں کرتے ہیں یہ ایک اہم سوال ہے بہت اہم سوال ہے دیکھیں کہ انکار کرنے میں ذرا بھی دہتی ایسا ہی ہے اصل میں یہ انکار کی ہوئی نا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انکار کی ہوئی پیچھے وجوہات ہیں ان کو جری بنا دیا گیا انکار میں آپ دیکھیں نا ہمارے جو میڈیا پر جو پروگرام آ رہے ہیں کیا ہے وہ انکار کی جررت پیدا کروائے جا رہی ہے آپ دیکھیں نا عوامی سطح کے اوپر جو ہے وہ صحابہ اکرام کے ان مشاجرات کا ذکر کرنا جن کا تعلق عوام کے ساتھ نہیں ہے اگر آپ نے اعتراضات کرنا ہے تو آپ ان پر اعتراض کریں میں یہاں پر ناظرین کو ایک مثال دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بات بتاتا چلو میں آپ کو کہ سید انعماویہ رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں مہدیسین کا ذکر کرنا کسی صحابی کے بارے میں اور ایک جو ہے وہ اس بندے کا ذکر کرنا جو صحابہ اکرام کا دشمن ہے ان دونوں کے ذکر میں فرق دیکھیں وہ اسی فرق ظاہر کرنے کے لئے میں دلیل دے رہا ہوں آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے امام بخاری رحمت اللہ عنہ نے کتاب مناقب میں باب ذکری معاویہ نکل کیا ہے کہ باب اس بات کا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر اب اس بارے میں انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی کوئی حدیث ایسی ذکر نہیں کی جس میں آپ واضح طور پر کہہ کہ ان کی فضیلت ہے روافظ اور تشریعوں نے کیا کیا اور مرزا جہلمی اور اس قسم کے جو لوگ انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ دیکھو ان کے بارے میں کوئی حدیث ہی نہیں ہے فضیلت کے بارے میں اسی لئے امام بخاری رحمت اللہ عنہ نے یہاں پہ باب اس ذکری معاویہ ذکر کیا مناخب میں معاویہ ذکر نہیں کیا تو اب یہ دیکھیں مسئلہ ایک ایک کی سوچ یہ اور مہدیسین کی سوچ کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ کے نزدیک اگر ان کی کوئی فضیلت ثابت نہ ہوتی تو امام داری سے بتائیے کہ پھر مناقب کے چپٹر میں کوئی ذکر کیوں کرتے ہیں اور یہ صرف ان کا نہیں ہے حضرت محبیہ اور بھی کئی صحابہ کے ساتھ انہوں نے ذکر کا لفظ کرتے ہیں ابن عباس کا بھی مناخب ذکر نہیں کیا اب یہاں کیا مسئلہ ہے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہاں بہت ساری منشاہ ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں پر جو یہ باب الزکری معاویہ اس لئے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اپنے شرائط کے مطابق وہ حدیث نہیں تھی اس لئے انہاں باب الزکری معاویہ کر دیا ٹھیک ہے جن کی ان کے شرائط پر ہوتی ہے تو وہ مناخب کا ذکر کر دیتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری بساؤں کا ترجمت الباب کے ذریعے کسی دوسری حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں میں نے اس پر الحمدلللہ لکھا بھی ہے اور اس ایک باب کے اندر تقریباً نو وجوہات ہیں تو اب پیچھے آپ ابن عباس کا دیکھ لیں سیدنا جعفر تیار کا دیکھ لیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان سب کا باب ذکری کیا ہے انہوں نے مناقب کر دیکھتے ہیں لیکن جس سے بات ہے وہ اعتراض جس پہ کرنا ہے وہ اسی کو لے لیتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ منکر حدیث نے کیا یہاں سے سمجھا اور مہدیسین کیا سمجھانا چاہ رہے ان کو ان پیرائے میں ذکر نہیں کر رہے جن پیرائے میں لاکر آپ کھڑا کر رہے ہیں مہدیسین تو ان کی فضیلت کو اور ان کے جو ہے وہ احسار قربانی اور ان کی جو ہے وہ امانت دیانت اور تقوی اور ایمان کو قبول کرتے ہیں آپ نہیں قبول کرتے ہیں شیخ بڑی دلچسپ باتیں ہیں اور بڑے تحقیقی بیانات آپ کے وہ سمنے آ رہے ہیں لیکن ہم وقت کے قیدی بھی ہیں ہمیں ظاہرہ سبمیٹ کرنا سے ایک اختتام پر پہنچانا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو زی خیر دے اور آپ کو علم و عمل میں مزید قصتوں سے نوازیں بڑا محقیقانہ آپ کا انداز اور بڑی معلومات ماشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں اور ناظرین کے سامنے بھی یقیناً آئیں ہوں گی تو ہم سب کو یہ جاننا ہے کہ ان کے اعتراضات کی ہیں اور یقیناً آپ میں سے بھی کئی لوگوں کے ذہن میں ایسے اشکالات ہوں گے تو آپ دیکھئے ان وسوسوں کی بنیاد پر کی بنیاد پر یا اپنے زوگ کی بنیاد پر کبھی بھی یہ جسارت نہ کریں کہ آپ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل عدم قرار دیں اس کے بارے میں آپ ترہ ترہ کے جو بدگمانی ہیں وہ رکھیں اور اسے بالکل کچھ وقت نہ دیں دیکھئے اگر آپ کی بات کو وقت نہ دی جائے تو آپ کیسے فیل کرتے ہیں کسی بھی سطح پہ ہوں آپ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ محض ان وسوسوں اور ابحامات کی بنیاد پر ٹھکرا دیں گے تو آپ دیکھئے کہ آپ کتنی بڑی جسارت کر رہے ہیں تو یہی ہماری اصلاح کی کاوش ہے اور یقینا ہم سب اگر غور کریں ان باتوں پر ان معروضات پر تو یقینا ہم ایک اچھے نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ امت کی ان گمراہیوں کو جس میں امت پھنسی چلی جا رہی ہے اور فتنوں کا شکار ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان اور یقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور آپ کی حیثیت ہم سب کے ذہن میں بہت نمائع کر دے اور ہمارے اس یقین کو اور زیادہ بڑھا دے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معذات پر ہیں وآخر دعبانا الحمدللہ رب العالمين